سب سے پہلے سوال ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شیخ خلبانی رحم اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ چوتھی رکعت کے لئے جب اڑتے ہیں تو بھی رفت دین کہنا چاہیے تو میرے خاصے شیخ خلبانی رحم اللہ نے ایسا نہیں لکھا ہے کم سکتا مجھے نہیں یاد پڑھا ہے اور اگر آپ کو یقین ہے کہ ایسا انہوں نے لکھا ہے تو مجھے آپ بھیجئے ہمیں دوبارہ دیکھتا ہوں کہاں انہوں نے ایسا لکھا ہے الوطہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر تکبیر کے وقت رفت دین کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے اس سے آپ اخص کر رہے ہیں لیکن یہ کہ جس طرح سے تیسری رکعت کے لئے جب اٹھتے ہیں تو رفت دین کرتے ہیں تو اس طرح کی بات شیخ خلبانی نے لکھی ہو کہ چوتھی رکعت کے لئے جب ہم کھڑے ہوں گے تو بھی رفت دین کریں گے تو ایسی بات مجھے میں نہیں یاد پڑھ رہی کہ صفت و صلات النبی میں شیخ خلبانی رحملہ نے ایسا لکھا ہے البتہ یہ بات ہے کہ انہوں نے سجدوں کے موقع پر بھی رفت دین کی بات کہی ہے تو دیکھیں اس اسلحے میں شیخ خلبانی رحملہ نے جتنی بھی روایات پیش کی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں کچھ روایت تو ایسی ہیں جو صحیح ہیں یعنی شیخ خلبانی رحملہ صحیح مانتے ہیں اور دیگر علماء بھی اس کو صحیح مانتے ہیں لیکن وہ اپنے مفہوم میں سریح نہیں ہے یعنی ان میں اس بات کی وضاعت نہیں ہے کہ وہ سجدے سے متعلق ہیں اور کچھ روایت ایسی ہیں جس کو شیخ خلبانی رحملہ صحیح مانتے ہیں لیکن دیگر علماء اس کو ضعیف مانتے ہیں ہماری نظر میں راجب آتی ہے کہ سجدے میں رفت دین سے متعلق کوئی ایک بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے مرفون یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے وقت رفت دین کیا ہو اگر ایسا کوئی ثبوت ملتا تو یقیناً وہاں بھی رفت دین کیا جاتا لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ اس لئے وہاں پہ رفت دین ہم نہیں کرتے ہیں یا وہ علماء نہیں کرتے ہیں جن کی نظر میں ثابت نہیں ہے اگر کسی کی تحقیق میں وہاں پہ رفت دین ثابت ہے نبی سے تو کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہماری نظر میں راجب آتی ہے کہ سجدوں میں رفت دین ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سراحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے بیچ میں رفت دین نہیں کرتے تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ سجدوں سے متعلق اس میں رفت دین سے متعلق جتنی روایات ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی روایت مرفوعاً صحیح سنج سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کو مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے روایات کی روشنی میں تو سجدے کے وقت رفع الدین کرتے ہوئے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں اس لئے اس حالت میں ہم نرفال دین نہیں کریں گے باقی علماء کے اپنے اقوال ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا نماز کے مسئلے میں کہ علماء کیا کرتے ہیں فلاں کیا کرتے ہیں اس حساب سے ہم کو نماز پڑھنی ہے بلکہ پابند کیا ہے جیسے مجھے نماز پڑھتی بھی دیکھو اس طرح سے نماز پڑھو تو چونکہ وہ روایت شیخ علبانی رحم اللہ کی نظر میں صحیح ہیں تو انہوں نے اپنی بات کہی ہے اور دوسرے علماء کی نظر میں صحیح نہیں ہے ہماری نظر میں بھی روایتیں صحیح نہیں ہیں اس لئے سجدے میں رفضن نہیں کرنا چاہیے ہماری نظر میں صحیح نہیں کرنا چاہیے